نمسکار کسان بھائیوں سواگت ہیں آپ سبی کا ہماری یوٹیوب چینل ایس کے اگری کلچر میں آج کی اس ویڈیو میں نے کسان بھائیوں ہم بات کرنے والے ہیں سوائیبین کی فصل کو لے کر کہ اگر لگاتار بارس ہو رہی ہے کھیت میں حد سے زیادہ پانی بھر چکا ہے یعنی کہ بہر آہ ہے زیادہ سے زیادہ نمی ہے اور ایسے میں اگر ہماری سوائیبین کی فصل میں اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہلکا فلکا پیلا پن آ رہا ہے فصل مرجا رہی ہے تو ایسے میں کسان بھائیوں کو کیا اپائی کرنے چاہیے آج کی اس ویڈیو کو آپ شروع سے لے کر آخر تک دیکھئے فائدہ ملے گا جو بھی جانکاری میں آپ کو بتانے والا ہوں تو پورا دیکھنا ہے لائک کرنا ہے چینل پر نہیں ہو تو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو وال پر جرور دبا دینا ہے کسان بھائیوں سوائیبین کی فصل اس سمائے جہاں پر تھوڑی لیٹ باریس ہوئی تھی وہاں پر بھلے فول والے عوستہ پر ہوگی لیکن بہت سارے علاقوں میں فصل فولوں سے فلیوں والے سٹیج پر پہنچ رہی ہیں یعنی کہ جو فول تھے وہ اب فلیوں کے نمونے بن رہے ہیں تو ایسی سٹیج میں اگر لگاتار باریس ہوتی ہیں مدی پردیش کے اندر جیسا آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت تیج باریس ہو رہی ہیں اور بھی بہت سارے علاقوں میں ہو رہی ہیں تو یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ فصل کو نہ پوسک تتوں کی کمی پڑ جاتی ہے ایسے میں اگر ہم کچھ جروری کام کر لیتے ہیں کوئی سعی سٹیج میں تو یہاں پر ہم کو فائدہ بھی مل سکتا ہے تو اس کے لئے ہم کو کیا کرنا ہے کہ اگر ہماری فصل فولوں سے فلیوں والی سٹیج پر پہنچ رہی ہیں اور لگاتار باریس ہونے کی وجہ سے کھیت میں پانی کا بھراؤ ہو رہا ہے پانی بہ رہا ہے اور اگر آپ چاہتے ہو کہ ہم ہماری فصل کو کچھ پوسک تتوے پہنچائیں تاکہ جو فلیوں بن رہی ہیں ان میں دانہ بھراؤ میں کوئی پروبلم نہ آئے تو یہاں پر آپ کے پاس دو اپسن ہیں یا تو آپ لیجئے NPK کا 0050 یا آپ لیجئے NPK کا 032 میرے حساب سے فلوں سے فلیوں بننے والی جو سٹیج ہیں وہاں پر NPK کا 032 جو کھا داتا ہے ایک ایک کلو کی پیکنگ میں وہ بیسٹ رہے گا کیونکہ اس کے اندر فاس فورس بھی ملے گا اگر ہم NPK 0050 لیتے ہیں تو اس کے اندر کیول پوٹیشیم ہوتا ہے تو پوٹیشیم کیول دانہ بھراؤ میں سائق ہوتا ہے دانے کو وجندار بنانا چمکدار بنانا اور دانہ بھراؤ اچھے سے کرنا تو NPK 0050 کی تلنا میں اگر فلوں سے فلیا بننے والی سٹیج ہیں تو یہاں پر آپ لے سکتے NPK کا 032 بارس رکتی ہیں بارس گر رہی ہیں تب تو آپ کو ڈالنا ہی نہیں ہے کیونکہ کچھ کام بھی نہیں کرے گا لیکن بارس رکنے کے بعد آپ جو ہے اس پروڈکٹ کا ایک کلو کو ایک اکڑ میں 180 لٹر پانی میں ملا کر اگر آپ سپری کرتے ہو تو فاس فورس بھی ملے گا اور پوٹیشیم بھی مل جائے گا تو پتوں سے اگر یہ پوسک تتوں ملیں گے تو پودا ان کو کرن بھی کرے گا اور ان سے جو ہے جو رکی ہوئی جڑے ہیں پودے کی گروت اگر ڈاؤن ہو رہی ہیں تو وہ بھی صحیح ہوگی کیونکہ فاس فورس موجود ہیں پوٹیشیم کی وجہ سے جو ہے نا فاس فورس اور پوٹیشیم کا جو کمبینیشن ہے اس کی وجہ سے فلیوں میں دانہ بھراو بھی اچھا اسے ہوگا فلیوں میں توڑے جیدہ بارس کی وجہ سے اگر روگ لگتے ہیں تو ان سے بھی فصل کا یہ جو ہے بچاؤ ہو جائے گا اس کے علاوہ کسان بھائیوں کو یہاں پر ایک اور سمجھے آ جاتی ہیں کہ ادھیک بارس میں دیکھو ایلیاں وغیرہ تو لگتی نہیں ہے اور ایلیوں کی دوائی ڈالنے کی کسان بھائیوں کو جورت پڑتی بھی نہیں ہے کیونکہ روز بارس آنے پر ایلیوں کا پرکوپ کم دیکھا جاتا ہے لیکن یہاں پر فلیوں پر فنگس لگنے کا پرکوپ دیکھا جاتا ہے بہت سارے علاقوں میں کسان بھائیوں کے فنگس لگ جاتی ہیں فنگس کی جو لکشن ہوتے ہیں کہ فلیاں بلیک بلیک پڑ جاتی ہیں ان پر بلیک دبے آ جاتے ہیں یا وہ ٹوٹ کر نیچے گرنا شروع ہو جاتی ہیں رنگ کٹر کا بھی پرکوپ ہوتا ہے اور فنگس کی وجہ سے بھی گرتی ہے الگ الگ پرکار کی لکشن ہوتے ہیں تو اگر فنگس لگتی ہیں تو اس کا اوبچار بھی آپ کو کرنا ہے کیونکہ فنگس کی وجہ سے بھی بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے کیونکہ جو مین مین پھلیاں ہوتی ہیں پودے کے اوپر جہاں پر اچھا دانا بھراؤ ہوتا ہے وہ فنگس کی وجہ سے گر جاتی ہیں تو ایسے میں کسان بھائیوں کو نقصان ہوتا ہے تو فنگی سائیڈ بھی آپ فسل کو دیکھ لیں اگر لکشن دکھائی دے تو فنگی سائیڈ کا اوبیوگ بھی کریں بہت سارے فنگی سائیڈ مارکیٹ میں آپ کو مل جائیں گے امید ہے یہ جانکاری آپ کو جرور پسند آئے ہوگی لائک سیئر سسکرائب جرور کرنا ملیں گے اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے دھنیاواد